اللہ طیف مہربان بریق بین پوشیدہ امور سے واقف The subtle one, the gracious, the one who is kind to his slaves and endures upon them بغیری بغیر آج کی آیت سورة النساء آیت نمبر سكسٹی فور آعوذ بالله من الشیطان الغجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما اعسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم آج کی آیت کا ترجمہ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمابرداری کی جائے اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقینا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے آج کی حدیث مشکات المسابی حدیث نمبر ثری ایت دو ون وعن اناس عن النبی صلو اللہ علیہ وسلم قال جاہد المشركین بانبالكم وانفسكم والسنتكم رواه ابو داود والنسائی والدارمی آج کی حدیث کا ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم سے روایات کرتے ہیں آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرقین سے جہاد کرو رواہ ابو داود والنسائی والدارمی آج کی دعا اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک اے اللہ نہیں ہے کوئی بچگونی مگر تیری ہی بچگونی تیرے ہی حکم سے اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری ہی بھلائی تیری ہی مشیت سے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں czyli اے اللہ اللہ من کم Rise لا portent ا graves جاں لاаботا بہت اے لیم character نئے غیر ع 눈 test 꿈 ل käytt و جاں کرو لیکم اللہ لکی ہم لیکن